اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈرزاہب تو دوستو کل جاتے جاتے آپ سے جس بات کا میں نے ذکر کیا تھا آج وہ بات پیک پکڑ چکی ہے یعنی کہ امریکہ نے اس وقت رشیہ کے تمام شہریوں کے کرپٹو کرنسی یوز کرنے پہ پابندی لگانے کی تھانلی ہے اور ریسٹلی پارلیمنٹ میں ہیلوری کلنٹن کی جانب سے ایک بیان سننے میں آیا ہے کہ وہ اس وقت مسلسل پریشر ڈال رہی ہیں بائیڈن کے اوپر کہ جتنی جلدی ہو رشیہ کے شہریوں کو کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل مارکٹنگ یا کچھ بھی ایسا کام کرنے کو لے کر کے ان کو محروم کر دیا جائے اس کے اثرات کرپٹو مارکٹ پہ کیا ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو کے میٹ میں جا کے سب سے پہلے ہم آپ سے شیئر کریں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو آر کی بی ٹی سی کی کیا موف ہوگی اور بٹ کوئن جو ہے وہ کیا ہمیں رنگ دکھا سکتا ہے اسی دوران آپ نے نیکس ٹویلو آر کے لیے جو ٹریڈ لینی ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور ویڈیو کے بالکل آخر میں جا کر کے آپ سے ان کوائنز کا ریویو بھی شیئر کرتے ہیں جنہیں آپ غلطی سے بائے کر کے پھنس جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو لے کر کے اب آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ان میں سے کئی کوائنز ایسے ہوتے ہیں جو فراڈ ہوتے ہیں سپام ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائٹ چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری ملے اور کوئی بھی نیوز مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے گا اور ساتھ ہمارے دوسرے سپورٹنگ چینل علمکہ ٹیک بائی عثمان حسین کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی تازہ صورتحال کی طرف آو یار ان دا مارکٹ بات کر لیتے ہیں پہلے گلوبل کرپٹو مارکٹ کی جو اگزیکٹلی وہیں پہ دوستو اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے جہاں پر ہماری میڈ نائٹ کے وقت تھی لیکن اس میں پندرہ بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تقریبت ایک گھنٹہ پہلے مارکٹ ون نائنٹی سکس تک جا چکی تھی دوبارہ سے ریورسل ہو رہی ہے اور اس کا انکریز جو تھا وہ ڈیکریز میں شو ہونا شروع ہو گیا انکریز اس کا ون پوائنٹ نائنٹی سیون تک جا چکا تھا لیکن واپس آ رہا ہے اب کیا سائن ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے بی ٹی سی کے چارٹ پہ جا کر کے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ رشیہ کے لیے یا یوکرین کے لیے جو بھی امدادیں دنیا سے جا رہی تھیں انہی کے سلسلے کی وجہ سے ہمیں کرپٹو میں آگے بھی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ کے جو ریفلیکسز ہیں ان کو آپ نے ایک مرتبہ بھی ڈاؤن نہیں ہونے دینا اگر آپ اگر بلفرز یہاں پر کرپٹو مارکٹ میں تھوڑی سی بھی کمزوری شو کریں گے تو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے اب بات کرتے ہیں بیٹی سی کے پرائز کے بارے میں تو دوستو کوئی کمی یا اضافہ وقتی طور پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا جبکہ مارکٹ فائیو انڈر ڈالر کا ہائی لگا کر کے دوبارہ اپنی پرائز پر آ چکی ہے کون سے پرائز کی میڈ نائٹ ہماری ویڈیو کے ایک آڈنگ ایتھیریم میں پندرہ ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ تھری تھاؤزنڈ جیسے سٹرونگ زون میں سٹیک کر ہی نہیں پا رہا کیا ریزن ہے اس کے کینڈل چارٹ کے اوپر جا کے بات کریں گے بی این بی میں ہمیں ریکوری دکھائی دے رہی ہے تین ڈالر کی بلکہ تری پوائنٹ فٹی سنٹ کی ایکس آر پی اور کارڈینو ٹوٹلی ڈیڈ اینڈ آئی آلویس سیڈ یو کہ اس سے ذرا دور رہیں ایکس آر پی is نورڈ ورکنگ اس کے اوپر سیپرٹلی انشاءاللہ انفرومیشن جیسے ہمیں محصول ہوگی ہم آپ کو اگاہی دیں گے ٹیرالونہ مارکٹ میں اس وقت دو ڈالر کے اضافے کے ساتھ ہمیں بیٹر میٹ کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر سولانہ نے ایک نئی مومنٹ پکڑ لی ہے اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا ہوگا اور ایس آئی سیڈ یو بی فور کہ آپ نے بی این بی لونہ سولانہ ایو ایکس ان کوائنز کو آپ نے نہیں چھوڑنا جن میں انٹری مزید لینی ہے وہ ہے بی سی ایچ اور منیرو تو دوستو آپ ان کے پرائز کی بھی ڈسکس ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ کارڈینو اگزیکٹلی نائنٹی فائف سینٹ پہ کڑا ہے ون ڈالر پہ بھی آنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایو ایکس پہلی بار بہت ہی زیادہ سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے اور ایو ایکس کے پرائز میں بھی ہمیں اس وقت پچھتر یعنی کہ سیونٹی فائف سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کے ہولڈرز کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈاؤن فال کا شکار بھی نہیں ہے اور اب جس کی بگیسٹ کمیونٹی ہے all over the world چیبا اینو is also not working 4026 اور 55 کے درمیان یہ فائٹ کر کر کے واپس آ جاتا ہے نیو یوزر کو ابھی میں یہ کہوں گا کہ آپ فیلال اس میں انٹری اگر لینا چاہتے ہیں تو 4022 پہ آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں then otherwise یہ کوئی ٹائم نہیں ہے انٹری لینے کا کیونکہ مارکٹ میں شیبا اینو کے ہولڈرز کو بھی پتا ہے اور انویسٹر حضرات کو بھی کہ اس میں کتنی دنیا involved ہے already جلدی سے بات کر لیتے ہیں کوسمو کی جس نے پچھلے منت آپ کو بہت اچھی profit دی لیکن ابھی وہ آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دینے کو مل رہا لہٰذا جنہوں نے اسے buy کر رکھا ہے وہ اپنی recovery کا wait کریں اب بڑھتے ہیں جلدی سے light coin کی طرف تو دوستو light coin میں جن دوستوں نے بھی انٹری لے رکھی تھی وہ اس وقت یقینا profit میں ہوں گے اور دوبارہ اگر کسی نے اس میں انٹری لینی ہے تو آپ کو wait کرنا ہوگا اس کا 104 پہ آنے کا then otherwise میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اتنی جلدی اس میں انٹری لے لینی چاہیے کیونکہ یہ بھی کافی دیر سے اس طرح work نہیں کر رہا جس طرح اسے کرنا چاہیے یہاں پر chain link lovers کی طرح سے بہت سے message میں محصول ہوئے تھے کہ آپ ہمیں link کے بارے میں اگاہی نہیں تو دوستو link میں آپ ابھی انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ link میں جو ہے کوئی بھی boost ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہا market اتنی زیادہ increase کر چکی ہے لیکن link جس کا recently جو high تھا وہ 31$ تھا یہ اپنے half price پہ available ہے پھر بھی آپ انٹری لیتے وقت تھوڑا سا active ہو جائے گا اور 13$ سے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اس میں انٹری لیں تو کوئی اس میں آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے otherwise جیسے Uniswap کے user ابھی Uniswap میں انٹری لے کر فسے ہوئے ہیں آپ بھی اس میں accurately فس سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں bch کی تو دوستو bch 329 سے downfall کا شکار ہو کے 3$ کی کمی کے ساتھ 326 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی انٹری آپ نے دوستو ذہن میں رکھنی ہے 308 306 میں آپ کو یہ profit دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں decender and mana کی اور sandbox کی تو accurately کوئی work نہیں کر رہے جیسے میں نے آپ سے بولا کہ اس کا buying time جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ گزر چکا ہے اس وقت آپ کو صرف old user کو wait کرنا ہوگا کیا بھی آپ کو profit دیتے ہیں کہ نہیں اب بات کر لیتے ہیں ICP کی price کی تو دوستو اس میں 15$ ہمیں اس کی price دیکھنے کمپلری تھی تقریباً 3 دن پہلے اس کے according کے 19$ پہ آ چکا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں ابھی 16$ سے پہلے انٹری لیں لہٰذا market جتنی مرضی فاسٹ ہو جائے اس میں ابھی آپ کو کوئی boom دیکھنے کو نہیں مل سکتا آگے چل کے بات کرتے ہیں اس وقت فائل کوئن کی تو ہمارے midnight ویڈیو کے according فائل کوئن کی price میں اس وقت 75$ کی کمی واقع ہو چکی ہے اور اس میں انٹری لینے کے لیے دوستو جو bets time ہوگا وہ ہوگا 17$ اب بات کر لیتے ہیں ایکسی انفینٹی کی تو دوستو اس کی price میں ہمیں اچھی خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کمی آپ کو ایک مرتبہ پھر سے انٹری کرنے کا موقع پروائیڈ کر رہی ہے یعنی کہ 60$ کا ہائی لگا کر یہ 55$ پہ آ چکا ہے جیسے ہی یہ آپ کو 53$ 52$ پہ buy کرنے کو آج کے دن ملتا ہے ذہن میں رکھے گا تو آپ نے buy کر کے ایک اچھا smart income آگ گین کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہم آپ کو analysis کر کے price بتا رہے ہوتے ہیں وہ for the time being ہوتا ہے ذہن میں رکھے گا per day کے لیے ایک per day میں سے بھی 12 گھنٹوں کی یہ آپ کو میں suggestion دے رہا ہوتا ہوں اسے not for the long term کیونکہ long term کے لیے جو میں نے آپ کو بتانا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری روزانہ کی بنیاد پہ یا weekly کی بنیاد پہ weekly base پہ آپ کو لہدہ لہدہ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں لہٰذا اس چیز کا خیال رہے بریہ کا مت کہ یہ جو analysis sharing ہوتی ہے آپ سے اور price sharing یہ 12 اور کے لیے ہوتی ہے please ذہن میں رکھئے گا تاکہ آپ یہ غلطی نہ کر بیٹھیں اور اب بات کر لیتے ہیں دوستو منیرو کی اور helium اور flow coin کی تو منیرو exactly اپنی price پہ وہیں پہ کھڑا ہے اس میں اگر آپ نے entry لینی ہوگی تو 170 172 پہ لیجے گا اور helium کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈالر کمی کے ساتھ اس میں entry کر کے آپ بہت اچھی profit gain کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ کو 24 ڈالر پہ کل کی نسبت ایک ڈالر کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے entry اس میں آپ 21 ڈالر میں جا کے لے سکتے ہیں اور last میں ہم بات کریں گے آپ سے flow کی flow کو آپ پانچ پر آلے نہیں دیں آج کے دن میں اور آپ اس سے اچھی earning کر سکتے ہیں اب جللی سے دوستو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے چارٹ کی طرف اور اگلا جو target ہوگا now vrm the chart و btc بات کر لیتے ہیں low اور high کی تو دوستو یہاں پر bitcoin کا جو high ہے وہ accurately وہی ہے جو رات تک رہا کیونکہ bitcoin اس کو cross کر ہی نہیں سکا 44793 کو bitcoin نے با مشکل touch بھی نہیں کیا لیکن 44500 تک market نے ایک مرتبہ اپنا آج صبح چہرہ ایک مرتبہ پھر سے دکھایا لیکن strong zone یعنی 45000 میں enter market نہیں ہو سکی ابھی بھی market قریب 44000 میں consider کی جا سکتی ہے جس کے price ہمیں اس وقت screen پر دیکھنے کو مل رہے ہیں 43975 تو دوستو بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے target کی تو ہمارا target تھا 43000 یا 42800 تو لہٰذا کیا ہوا market نے low لگا دیا ہے 42966 کا accurately ہم نے اپنا target achieve کیا ہے last 12 اور میں اگر آپ نے market کو accurately follow کیا ہے آپ اس کا gender chart جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے دوستو کے market ہمیں اگلے 12 گھنٹوں میں کیا وقت دیکھنے کو دکھا سکتی ہے یہاں پر تو ہم دوستو یہاں پر تھے last جب ہم نے midnight کی ویڈیو آپ سے share کی تو یہ candle جو ہے وہ اپنے آپ کو mother bullish candle نہیں بنا سکی اس میں بالکل ناکام ہو چکی ہے تو اب یہاں پر ہمیں جو next trend دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے according market crash کر رہی ہے bearish candle یہاں پر ہمیں بنتی دکھائی دے رہی ہے دوستو تو یہ small mother bearish جو candle یہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے 4 or کے candle chart پر جا کر کہ last 4 or کی btc کی moment کیا رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ market جو ہے وہ بہت ہی زیادہ uncertain ایک مرتبہ پھر ہو چکی ہے یہاں پر ہمیں جو ہے downtrend دیکھنے کو مل رہا ہے market کا downtrend لے کر آتی ہے تو یہاں پر وہ downtrend کے لیے اگلی candle بناتی ہے shooting star اور یہ shooting star candle پھر market کو نیچے لے کر آتی ہے اور اب پھر سے ایک مرتبہ ہمیں spring candle بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے اندر اتنی energy موجود رہی ہے کہ یہ market کو گرا سکے تو دوستو یہاں پر market ہم کہاں تک گرتی دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ 600$ تک تو market کسی بھی وقت downfall کا شکار ہو سکتی ہے لیکن high کیا لگا سکتی ہے high کی بات کرنے کے لیے ہم دوبارہ اپنے واپس روٹین پیج پہ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر اگر market کی یہ candle مزید بڑی ہوتی ہے low تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے high کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم پچھلے کسی trend reversal سے جا کر match کر لیتے ہیں کہ یہ candle ہمیں آخری بار اس جگہ پر بننے کو ملی تھی اور اس candle نے ہمیں last time market کو crash کرتے ہوئے دکھایا یہ candle یہاں سے crash کرتی ہے اور اگر اس نے same trend پکڑا یہاں پر تو دوستو بہت ہی زیادہ crash دیکھنا کو مل سکتا ہے کیونکہ خبروں کا سلسل ساتھ ساتھ جاری ہے لیکن کیونکہ four or کی candle میں ہم نے کچھ sign ایسے دیکھے ہیں کہ market forty five thousand کو لازم touch کرے گی آج اور time کونسا ہوگا میرے خیال سے کہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ کے درمیان یہ چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی reason کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ آج ہے بودھ کا دن اور آج pay roll کا ڈیٹا امریکہ سے محصول ہوگا اور اس کا effect پہلے سے ہی gold پہ آ چکا ہے یاد رہے کہ gold three thousand high لگا کر پھر one thousand low گیا پھر five thousand کا high لگا کر پھر لو گیا اور آج صبح سے gold بہت ہی اچھا perform کر رہا ہے اور آج جو pay roll کا ڈیٹا ہوگا وہ market پہ لازم effect کرے گا اور اس وقت جو pay roll کا ڈیٹا effect کرے گا اس وقت ہمارا candle chart کا کیا ہوا تمام جو analysis ہیں وہ تھوڑے سے پھیکے پڑ جائیں گے تو لہٰذا ہم نے یہاں پر pay roll کے ڈیٹے کو اور پھر سے وہی ہوگا forty three thousand اور forty two thousand eight hundred اس میں آپ entry لے سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو market لازم recover کرتی دکھائی دے گی اور stronger zone کون سی ہوگی forty five thousand اور forty five thousand پہ کھڑے ہونا نہیں forty five thousand three hundred یا forty five thousand four hundred پہ btc اگر جاتا ہے تو میں آپ کو اس چیز کی guarantee دیتا ہوں دوستو کہ ویٹوائن پچاس ہزار کو بھی touch کر سکتا ہے لیکن جو میں نے آپ کو اس کی حد بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اور آپ نے trade کس coin میں لینی ہے ان کا میں ذکر بہلے بھی کر چکا ہوں بی این بی لونہ سولانا ایویکس ان کو آپ نے miss نہیں کرنا اور ایک coin جس میں بہت دیر سے ہمیں boost دیکھنے کو نہیں مل رہا اسے ignore مت کیجے گا وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں وہ ہے near near coin کو آپ نے ignore نہیں کرنا یہ کافی دیر سے آپ نے work چاری رکھنا ہے اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھریم کے گرنل چارٹ کی طرف یہاں پر بات کر لیتے ہیں پہلے کہ یہاں پر بھی بی ٹی سی کی طرح ایتھریم کے ہائی میں کوئی چینج نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح بی ٹی سی کا ہائی accurately وہی ہے بارہ گھنٹوں سے اس کا بھی ہائی جو ہے وہ تین ہزار انتیس ڈالر ہے یعنی کہ تھری تھاؤزن ٹو نائن لیکن لو میں دونوں کے چینج آیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ٹارگٹ ایتھریم میں بھی جو ہے اچیو کر لیا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بائنگ کا جو ٹارگٹ دیا تھا وہ تھا ٹو ایٹ فائی سیرو اٹھائی سو پچاس اور اٹھائی سو اسی لہذا مارکٹ نے ٹو ایٹ سکسٹی ایٹ کا لو لگا دیا اگر آپ نے اس میں بائنگ کی ہے تو آپ نے ون سکسٹی ڈالر تک کے درمیان مارکٹ آپ کو ورث دیتی رہی ہے اور آپ نے ارننگ کی ہوگی اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو کہ چلیں مان لیں آپ نے اٹھائی سو اسی پہ بھی بائنگ کی ہے تو مارکٹ اس وقت ٹو نائن ایٹ ایٹ پہ کڑی ہے اب اب بھی بھی ون سیرو ایٹ ڈالر کی پروفٹ میں ہوں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے ایتھریم تھری تھاؤزنڈ کر چکا تھا لیکن مارکٹ ایک دم سے شاند ہو چکی ہے بالکل خاموش ہو چکی ہے جو اب کس چیز کا انڈیکیٹ دے رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہاں پر ایتھریم کی کینڈل چارٹ بہت ڈیفرنٹ ہیں آج بی ٹی سی سے کب کمپیئر ہی نہیں کر رہی ہیں بعض کاتھ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دونوں کے چارٹ ایک جیسے ہی کھول لی ہیں لیکن آج یہاں پر ہمیں جو مدر جو بیریش کینڈل بولیش کینڈل بنی تھی اس کے بعد یہاں پر ایک بہت ہی زبردست مدر سمال کینڈل بنی اس نے مارکٹ کو جو ہے بہت ہی اچھا گمہ کے ایک مرتبعہ پھر سے تین ہزار سے اوپر پھینکا لیکن اب یہاں پر سٹوپر لگ گیا ہے سٹوپر کس چیز کا ہے وہ سپرنگ کینڈل کا ہے لیکن بولیش سپرنگ کینڈل ہے یہاں پر کیونکہ وہ بہت ہی ویک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بولیش کینڈل ہے یا بیریش ہے کیونکہ اس کا جو آئیڈیا ہمیں کلیرلی ملے گا وہ فور اور کی کینڈل سے ملنے والا ہے فور اور کی کینڈل ہمیں کلیر ویجن دے گی دوستو کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر تو دوستو یہاں پر اگزیکٹلی وہی کینڈل جو ہے فور اور کے چارڈ میں بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے نہ اپر ڈاؤن شیڈو دکھائی دے رہا ہے نہ ڈاؤن سائیڈ تو لہٰذا مارکٹ یہاں پر سٹیبل ہوتی دکھائی دے سکتی ہے اور اگر کریش کرتی ہے تو کتنی کرتی ہے اس کے اوپر ہم ٹارگٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو دوستہ ڈسکس کرنے کے لیے واپس جلتے ہیں ہماری روٹین کینڈل کی طرف تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارا ابھی پاسٹ کا ٹارگٹ تھا ٹو ایٹ ایٹ زیرو اسی وقت آپ کا ایتھریم میں ٹارگٹ لینے کا وہی سیم ٹارگٹ ہوگا ٹو ایٹ ایٹ زیرو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو مارکٹ پھر دکھائی دے گی اند قریب آپ نے ایٹری لے لینی ہے اور ایکزٹ کے طور پہ مارکٹ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح دنیا کے حالات بگڑ رہی ہیں تیزی سے امریکہ کی بھی کچھ ذاتی اندرونی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آج مارکٹ میں یہ میری ذاتی رائے ہے یہ میں کینڈل چارٹ سے بالکل ہٹ کر کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سات بجے کے قریب مارکٹ میں کوئی بہت بڑی چینجنگ آنے والی ہے اس وقت ہو سکے آپ یعنی کہ ہماری ویڈیو کے تین سے چار گھنٹے بعد آپ نے ایکٹیو رہنا ہے اور آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو انٹری کے لیے ایتریم کے ساتھ کنیکٹڈ کوئن جو ہیں اسے ہم بالکل مت بھولیے گا وہ ہے ای ٹی سی اسی کا جو بی بی کوئن ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سولانہ کے جتنے بھی کوئن ہیں اس کو جن کے اوپر میں سیپرٹلی آپ کو ویڈیو بنا کر کے دے چکا ہوں اور اگر آپ کو نہ پتا چلے تو آپ میری پرانی ویڈیوز جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جو سولانہ کی بلوکچین سے کنیکٹڈ اس وقت مرک کر رہے ہیں آٹم کے اوپر خاص خیال رکھئے گا اور ساتھ اس کے ایڈ کر لیجے گا بی سی ایچ یہ مسمت کیجے گا انشاءاللہ آپ اس میں ایکیوریٹلی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن مارکٹ کو دیکھنے کے بعد اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو نیوز کی طرف بات کر لیتی ہیں دوستو اس انٹرنیشنل نیوز کا جو ہماری پورٹ فولیو پہ بڑی بری اثر انداز ہو سکتی ہے جو چھ گھنٹے پہلے میں مصول ہوئی ہے کہ ہلری کلنٹن ارچ بائیڈن ایڈمینسٹریشن تو پریشر کرپٹوکسین تو بلوگ رشن یوزرز تو دوستو یہاں پر میں آپ کو اس کی تصویر تو غیر نہیں دکھا سکتا کچھ کوپی رائٹ ایشیوز ہوتے ہیں اس لیے میں جلدی سے آپ کی اس کی ہیڈلائنز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ جب ایسی نیوز مارکٹ میں آئیں گی تو کریشز کے چانسز بنیں گے کیونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جب کرپٹو سے محروم کر دی جائے گی وہ سیل پرچیز نہیں کر پائے گی تو ان کے لئے کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا تو ان کی کیپٹلائزیشن اگر سٹرک ہو جاتی ہے تو مارکٹ ہمیں کیا رنگ دکھا دے یہ میرے لئے بھی کیبلز وقت ہوگا آپ سے کہنا تو کیونکہ یہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں رہتے ہوئے ہم اس چیز میں کنیکٹڈ ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے آج ہم دنیا کی مارکٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں آج سے پہلے جو سٹوک چلتی تھی یا بانڈز وغیرہ یا کمیونٹیٹیز وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہوتے تھی لیکن یہاں پر کچھ ایکٹیویٹی ان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے اور ہولڈر کی تعداد بھی کئی گناہ زیادہ ہے رشیا میں اور دنیا میں بھی اب بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ایک قسم کی نانی ہے امریکہ کی سیدھی سی بات ہے کبھی ان کو وزارت ودورت تو مل نہیں سکی میں تو پریزیڈنٹ کی وزارت کی بات کرو ویسے تو یہ ہر وقت وزارت میں ہی رہتی ہیں تو اب یہ پریشر ڈال رہی ہیں اس وقت یورپین یونین پہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن پہ کہ ان کی ٹرانسیکشن تک بند کرو رشیانز کی ان کو پکھے مارو ٹھیک ہے تو وہ اس چکر میں اب کافی مسئلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کہ شی بلیوز ریگولیٹر شوڈ ریگولیٹر ریگولیٹر شوڈ لکھ ہار تو ہاو تو دے کین پریونٹ اسے یہاں پہ امریکہ کی ایک سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جب کسی کو تنگ کرتے ہیں تو اسے ایکانومی کی مار مارتے ہیں جیسے کہ آپ نے کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ انسانیت کا رونا رونے والے لیکن جب بندے کو کسی کھٹے میں لگا کر مارتے ہیں تو اس کے سارے رستے بند کر دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ایران کافی عرصے سے ان چیزوں کا شکار ہے اسی وجہ سے پاکستان اور کئی دوست ممالک اس سے چوری چھپے چیزیں خریدتے ہیں تو اس کا نقصان تو ایران کو ہے وگر اس کے اوپر پبندیاں نہ ہوتی تو یہی چیزیں وہ ساری مارکٹ میں اچھے ریڈ پہ بیج رہے ہوتے اگر امریکہ ان کے اوپر پبندیاں نہ لگاتا تو دوستو رشیہ کے اوپر اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ابھی تو یہ کام چھیڑا ہے کہ یہ جسٹ ہلوری کلنٹن نے ایک کہہ لیں دوسری لینگوچ میں کہہ لیں کہ ابھی صرف ایک انگلی کی ہے مائنر سی لیکن آشتہ آشتہ یہ رشیہ کے سارے درادے بند کر دیں گے کیونکہ رشیہ تو ابھی تک دوستو ٹل نہیں رہا ٹھیک ہے وار کرنے سے آپ کو وہ ویڈیو کلپس تو مصول ہو ہی رہے ہوں گے پوری دنیا سے تو لہٰذا کرپٹو کرنسی کو لے کر کہ اگر ان کے آئی پی ایڈریسز وغیرہ ان کی سیفٹ کورڈ تو بند کر ہونے جا رہا ہے ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ جب رشیہ کا سیفٹ کورڈ ہی بند ہو جائے گا جیسے اللہ نہ کرے پاکستان کا ہو جائے اللہ نہ کرے تو ہمارے بینک بکار ہو جائیں گے آپ کے عزیزوں کارب میرے یا کسی کے بھی وہ آپ کو پیسے نہیں بیج پائیں گے پاکستان میں تو آپ کی تو ویسے ویلیو ختم ہو گئی بینک والے اسی دن اپنی بینک کی درازہ بند کریں گے اور ہو سکتا ہے ہفتے بعد وہاں پہ پکوڑے کی دکان کھل گئی ہو تو یہ بات ہوتی ہے کہ سیفٹ کورڈ ایسا کورڈ ہوتا ہے جب بند ہوگا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے بینکنگ کو رشیہ کی اور رشیہ اب کس طرف جا رہا ہے یہ بھی ایک سیپرٹ نیوز ہے جس کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ رشیہ اپنی ساری انیسمنٹ گولڈ میں انوے کنورٹ کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں گولڈ کے اندر بہت بڑا بوس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں کوئنز کے ریویو کی طرف اور اس نیوز کو اور دنیا بھر میں آتی ہوئی تبدیلی کو اپنی نظر میں ضرور رکھئے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں ریویو کے طور پر یوشی کوئن کے بارے میں ایک بہت ہی خاص کمیونٹی نے میرے پیار کرنے والے تمام دوستوں نے جب مجھے اس کے بارے میں انسسٹ کیا تو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ بڑی دنیا اسے بائے کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں انہیں بوش دیکھنے کو نہیں مل رہا ان کو انتظار تھا کہ یہ جو میم کوئن ہے یہ انہیں کوئی فائدہ دے گا فائیو زیرو میں یہ مارکٹ میں آتا ہے اب اس کا ایک زیرو بڑھ چکا ہے انہا بیٹ سینس تو لہٰذا بہت دوست پوچھ رہے ہیں کہ اس میں سر ہمیں بتائیں کہ ہمیں کب تک بوش دیکھنے کو ملے گا تو دوستو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی زیادہ چیپسٹ جو ہے میم کوئن ہے ٹھیک ہے جو اتنا بڑا چیپسٹ میم کوئن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئنز میں انویسمنٹ پانچ دس ڈالر کی اگر آپ نے کر رکھی گئے تو آپ نے دوبارہ اس کو دیکھ رہا نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسے کوئنز کی جب لیکوڈیٹی بھڑتی ہے تو آپ کے دس ڈالر بھی جو ہیں وہ ایک ڈالر پر دکھائی دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایک ڈالر بھی غائب ہو جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئن کی تو ویلیو زیرو ہو گئی تو دوستو ایسے کوئنز کو آپ شیبا اینو بیبی ڈوج یا ڈوج لون مارس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ اس کے پیچھے پروجیکٹ کوئن نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ کسی کا نہیں ہے اور یہ سوشل پر اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر بھی بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہے اچھا یہ کوئن اگر وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا مثال کے طور پر ان کے سوشل پر اور سوشل پر تو خیر مل جائے گا مطلب وہاں پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی تو یقیناً یہ کچھ مومنٹ آپ کو دکھاتے لیکن بہت سے دوست جنہوں نے مجھے میل کی ہے پوری دنیا سے خاص کر کے مجھے ایک خاص کمیونٹی جو سپین سے تعلق رکھتی ہے اور اٹلی سے انہوں نے مجھے بقاعدہ بہت میل مجھے مصول ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ شاید آپ کے ملک میں اس کوئن کی بڑی پرومو کی گئی ہوگی تو وہی ان کی پرانی بات کے ساتھ اس کا رینگ اچھا تھا تو میں تھک تو نہیں گیا کیونکہ میرا کام آپ کو بتانا ہے شاید میں ڈیل لاس تک آپ کو یہی بتاتا رہوں گا تو ذہن میں رکھیں کہ رینگ سارا کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سارا کچھ نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئن سپام ہے لہٰذا اس میں نیو یوزر کوئی بھی انٹری نہ لے یہ میری ریکویسٹ ہے اور جنہوں نے اسے بائی کر رکھا اسے ہولڈ رکھیں تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا پوستہ خیال رکھئے گا مزید معلومات کے لیے ہمیں آپ نے ہماری لیٹس ویڈیو کے لنک میں جا کر کے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیں اور چاہیں تو آپ ہمیں کبھی بھی میل کر کے اپنی پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ